السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتا ہے اور بدقسمتی سے اس کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب وہ خطرناگ حد تک اپنی جڑے قائم کر چکا ہوتا ہے برین ٹیومر کینسر کی ایک پیچیدہ شکل ہے جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کے دیگر حصوں تک پہنچ جاتا ہے کینسر سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور دل کے دورے کے بعد کینسر موت کی دوسری بڑی وجہ بن کے سامنے آئی ہے اور میڈیکل سائنس اس موزی مرز کو ابتدائی مرحلے میں تشخیص کرنے میں ناکام نظر آتی ہے چنانچہ احتیاط اور پریز اس موزی مرز سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اگر چند معمولی نویت کی علامتوں پر کڑی نظر رکھی جائے تو ممکن ہے کہ اس مرز کو پہلے ہی مرحلے میں پکڑ لیا جائے برین ٹیومر ایک سنگین بیماری ہے جو دماغ میں ہوتی ہے اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو برین ٹیومر کا مریض مر جاتا ہے برین ٹیومر ایک قسم کی خرابی ہے جس میں دماغی خلیات اغیر معمولی طور پر بڑھنے لگتے ہیں برین ٹیومر کے شروع ہوتے ہی جسم میں بہت سے علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں زیادہ تر لوگ دماغی رسولی کی وجہ سے ہونے والے سردرت اور دیگر علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بعد میں مزید سنگین ہو جاتا ہے اگر اس بیماری کے بارے میں صحیح وقت پر معلومات حاصل ہو جائیں تو علاج سے مریض کو ٹیک کیا جا سکتا ہے آئے برین ٹیومر شروع ہونے پر نظر آنے والے علامات کے بارے میں جانتے ہیں برین ٹیومر کی علامات برین ٹیومر کا مسئلہ کینسر اور اغیر کینسر دونوں طرح کا ہو سکتا ہے اگر صحیح وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ حالت مریض کے لئے جان لیوہ بن جاتی ہے برین ٹیومر کے مسئلے میں نظر آنے والے علامات ہر مریض میں مختلف ہو سکتی ہیں برین ٹیومر کے مسئلے میں نظر آنے والی چند اہم علامات درجزیل ہے نمبر ایک ہے شدید سر میں درد جو طویل عرصے دک برقرار رہتا ہے اس کے بعد نمبر دو چلنے میں دشواری نمبر تین میں آتا ہے بینائی کا نقصان نمبر چار میں ہیں کے اور مطلی اس کے بعد نمبر پانچ میں ہے ذہنی توازن کا بگڑنا اور بات کرنے میں دشواری نمبر چھے میں ہیں جسمانی کمزوری اور وزن میں تیزی سے کمی نمبر ساتھ جسم کے ایک حصے میں کمزوری نمبر اٹھ سامات کا نقصان برین ٹیومر کا شکار خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے ادارے کا کہنا ہے کہ دماغی رسولی کا مرز تیزی سے پھیل رہا ہے اور سن دو ہزار پینتیز تک اس مرز کا شکار افراد کی تعداد ڈائی کروڑ سے تجاوز کر جائے گی ماہرین کے مطابق اب تک دماغی رسولی بننے کی واضح وجوہات تے نہیں کی جا سکی ہیں تاہم بہت سی بیرونی اور جنیاتی عوامل اس مرز کو جنم دے سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دماغ میں رسولی بننے کی سب سے اہم موجہ بچپن میں تابکار شاہوں میں وقت گزارنا ہے جو آگے چل کر برین ٹیومر کو جنم دے سکتا ہے اس زمان میں موبائل فون ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جن کا مستقل اور حد سے زیادہ استعمال ان سے نکلنے والی شاہیں دماغ پر تباہ کو نصرات مرتب کرتی ہے بدقسمت سے اس کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب یہ ناقابل علاج بن چکا ہوتا ہے البتہ اس سے جڑی چند علاماتوں کو نظر انداز نہ کیا جائے اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تو ابتدائی مرحلے میں ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے برین ٹیومر کی ابتدائی علامات سردرد کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر چند اور علامات کے ساتھ مسلسل سردرد رہے تو یہ برین ٹیومر کی نشانی ہو سکتی ہے چنانچہ فوری طور پر ٹیسٹ کروا کے تسلی کر لینی چاہیے بے ہوشی کے دورے اگر اچانک اور بغیر کسی وجہ کے غشی کے دورے پڑھتے ہوں یا بے ہوشی جیسی حالت ہو جاتی ہو تو یہ بھی برین ٹیومر کی نشانی ہو سکتی ہے ایسے میں فوری طور پر کسی اچھے نیورولوجسٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہے چکنے اور سنگنے کی حص کے بارے میں سنگنے اور بھوک لگنے کی حص کا ختم ہو جانا بھی برین ٹیومر کی نشانی ہو سکتی ہے قوت سماعت و بسارت میں کمی بغیر کسی ٹوس وجہ کے اگر سننے یا دیکھنے میں وقت محسوس ہو یا کلی طور پر سماعت و بسارت چلی جائے تو اس کی ایک وجہ برین ٹیومر بھی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں برین ٹیومر دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچاتا ہے جو سماعت اور بسارت کو کنٹرول کرتے ہیں اور ٹیومر کے باعث اپنا گردہ رضا کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں چہل قدمی یا توازن برقرار کرنے میں دکھت اگر مریض چلنے میں دکت محسوس کرے یا کڑے کڑے توازن برقرار نہ رکھ سکے برین ٹیومر کی شدید صورتوں میں مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس حالت میں مریض اٹھنے یا بولنے میں دشواری کے ساتھ چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا اگر صحیح وقت پر علاج نہ کیا جائے تو مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے برین ٹیومر کا علاج برین ٹیومر کا علاج مریض کے مسئلے اور شدت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج عمر اور جسم میں موجود بیماریوں کی بنیاد پر کرتے ہیں ابجدائے طور پر مریض کا معاینہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کچھ عدویات کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں سنگین صورتوں میں ڈاکٹر سرجری کی مدد سے مریض کا علاج کر سکتے ہیں برین ٹیومر کا مسئلہ تابکاری کی وجہ سے جینیاتی وجوہات کی وجہ سے بڑاپے کی وجہ سے اور کینسر کے مریضوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے برین ٹیومر کے علامات دیکھنے پر مریض کو پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے موسیقا موسیقا